السلام علیکم ناظرین منصف کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے میں شاکیل حمید اور سب سے پہلے بات کریں گے اسمبلی میں ایسارو پانچ سو بیس پہ مچے گمہ سان کی ایسارو پانچ سو بیس کے تحت مستقل کیے جارہے آرجی ملازمین کی تعداد ساٹھ ہزار سے بڑھ کر ایک لاکھ تک پہنچ جانے پر سوال اٹھاتے ہوئے اپوزیشن نیشنل کانفرنس کے ممبران نے منگل کو قانون ساز اسمبلی میں زبردست شورو گل مچایا اور حکومت پر اس فہرست میں کلمزنی کرنے کے گیر مستحق افراد کو چور دروازے سے شامل کرنے کا الزام آئیت کیا ہزبک تلاف نے اس معاملے کے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر بیک میں مبینہ طور پین تیس سو گیر قانونی تقریریوں کی تحقیقات عمل میں لائے جانے کا بھی مطالبہ کیا ممبر اسمبلی ہوم شالی بگ عبدالمجی لارمی نے انکشاف کیا کہ جمہ کشمیر بیک میں نوکریوں کی بولی لگائی جا رہی ہے جو سب سے زیادہ رقم ادا کرے گا اسی کو نوکری ملے گی ریگولاریزیشن اپ کیجور لیبرز وہ کبھی فگر دکھاتے ہیں سٹھ ہزار کبھی دکھاتے ہیں ستھ ہزار کبھی دکھاتے ہیں ایک لاہ تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کو بیکڈور طریقے سے ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ محبوبہ جی کا ہی آپ نے شاید جب مفتی صاحب کا وہاں پہ برسی تھی تو وہاں پہ اس نے اعلان کیا کہ اگر جس طریقے سے ہمیں سٹھ ہزار کو ایڈجسٹ کرنا آیا اسی طریقے سے باقی ورکرز کو بھی ہم کیا یہاں پہ ورکرز کا ہی ہے کیا ان کا فیوچر یہاں پہ نہیں ہے جو بیچارے بے روزگار بے روزگار گریجویٹس ہیں پی ایجڈیز ہیں کیا ان کا جو فارم بڑتے ہیں ان کے فارم کو وہاں پہ ردی کی ٹوکری میں ڈالا جاتا ہے اور ان کا کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ اور بیگڈوں سے جو انپڑ لوگ ہیں جن کی عمر سیکھ سال سے زیادہ ہے ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے میرے پاس پروف ہے میں آپ کو پروف بھی دکھاؤں گا ایک دو دن کے اندر میرے پاس اس کے لئے پروف آئیں گے میں بتاؤں گا اور جمہو کشمیر بینک کی بات میں کروں گا وہاں پہ سیل سنٹر بنایا انہوں نے جس طریقے سے نوکریان جس طریقے سے دکانوں میں گورنمنٹس بکتے ہیں اسی طریقے سے نوکریان بکتی ہے تین لاکھ سے پانچ لاکھ کی بولی لگاتے ہیں وہاں پہ یہ حال ہے جمہو کشمیر بینک میں آج لوگ ڈرتے ہیں وہاں پہ انویسمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں